ان کی ہمت نہیں ہے پیر ازگاری پر بات کرنے کی وہ لوگ اتنے پاور فلنگ کا چینل بند کر آ دیں گے بودی نے آپ کے گلے میں کتے کا پٹا بندیا ہے بودی نے آپ کے گلے میں کتے کا پٹا بندیا ہے پچھلے کچھ سمیں سے مینشریم میڈیا کی چھوک گودی میڈیا کی روپ میں سامنے آنے لگی ہے اس کا ایک کارن یہ ہے کہ میڈیا سرکار کی نیتیوں کی علوچ نہ کرنے کی بجائے سرکار کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور اُلٹا وپکش پر ہی انگلی اٹھاتا رہا ہے میڈیا بھلے ہی سرکار کی چاپلوسی کرتا رہا پر ڈیبیٹس میں ہی کچھ وپکشی نیتاؤں نے میڈیا پر سوال بھی اٹھائے حال ہی میں دلی چناف کے دوران ٹائم سناو پر کیجریوال کا انٹرویو ہوا اینکر دوارا شاہین بھاگ پر سوال کیے جانے پر کیجریوال نے اینکر کو موڈی سے سوال نہ کرنے پر بھولا آپ کو پاکستانیوں کی بڑی پرابلم پڑی ہے بھارت کے لوگوں کی کوئی پرابلم نہیں ہے بھارت کے اندر اتنی بے روزگاری ہے ہندووں کی کرسٹین کی پارسیز کی سکھوں کی ان کی بے روزگاری سوال ہو گئی آپ سے ان کی بے روزگاری سوال نہیں ہو پاری اس لیے آپ نے جاندوج کے دھیان بھٹکانے کے لیے کیا آپ پھر شاہین بھاگ کیوں نہیں گئی سر کیا ضرورت ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ اپنے چینل کے ذریعے ایک منٹ جینیو کے چھاترے جاتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر آج تمام انٹیلیکچولز جاتے ہیں آپ گئے تھے میں کیوں جاؤں میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں یہ نہیں جائیں گے میری بات سنیے we report سر from شاہین بھاگ we govern سر we have been we have been we have reported we have reported we have not distanced ourselves we are amongst شاہین بھاگ we have not distanced ourselves we have not distanced ourselves ہم نے سکول چلا ہے ہم نے اسپطال چلا ہے ہم نے سڑکے بنوائی ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے لگوائے ہم نے جو انہوں نے دیش کے اندر بوال مچایا ہے انہوں نے پورے دیش کے اندر جو بوال کھڑا کیا ہے وہ اس لیے کھڑا کیا ہے کہ ان سے بے روزگاری نہیں سنبھل رہی ان سے دیش کے اندر جو ارثوستہ کا بورا حال ہے ان کی ہمت نہیں ہے ارثوستہ کے اوپر بات کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہے بے روزگاری پر بات کرنے کی وہ لوگ اتنے پاور فلنگ کا چینل بند کر آ دیں گے اس لیے سارا دن سبح سے شام تک کہوال اور کہوال ہندو اور مسلمان ہندو مسلمان ایک منٹ مجھے بول دیجئے کہوال 24 گھنٹے ہندو مسلمان کرتے ہیں یہ دوش سارے دھرموں سے بنایا ہے یہ دوش ساری جاتیوں سے بنایا ہے اس دوش کے لیے ہر وقتی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور جو لوگ اس دیش کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے منصوبے کبھی سفل نہیں ہوں گے تو وہیں آج تک پر وومن سیفٹی پر ڈیبیٹ میں کانگریسی نیتہ الکہ لامبہ نے اینکر کے تیکھے سوالوں کا جواب دیا اور اینکر پر انگلی بھی کھڑی کی کوئی ایسا سجاو کوئی ایسی شکایت کچھ ایسا نیا نہیں ہے سب چھے سالوں سے نربیہ سے آج تک سیو وہی چیزیں رٹ رٹ کے کو دیکھ لیا کوئی ایسا سجاو جاتا ہے یہ وہ جنجا آپ چلاتے ہیں نربیہ کی ماں سے پوچھئے ہمیشہ اس نے کہا میری بیٹی کا کائر نہیں تھی بہادر تھی کیوں اس کا نام میبھیا اس کا اصلی نام بتائیے اور پرنکہ ریجی کا ہیش ٹیگ بار بار کہہ رہی ہوں ہمیں کس نے بتایا ہمیں نہیں معلوم تھا اس کا نام آپ کے چینلوں نے ہیش ٹیگ چلایا پیٹر پہ ہیش ٹیگ چلایا ہم سپریم کورٹ کے گائیڈ لائنز کا سمبان کرتے ہیں ہم صرف سپریم کورٹ کے گائیڈ لائنز کا سمبان کرتے ہیں اس لئے ہیش ٹیگ جنہوں نے ہیش ٹیگ لگایا اسی ساب سے سب کو چین جانا چاہیے اب سجاد نہیں نہیں سجاد دے رہی ہوں نا آپ کے جنڈے ہیں اس لئے آپ کے جنرل میں آنا کانگریس نے بند کر دیا ہے میں اپنے ویکتی کا توڑ پر آئی محلہ کے طور سے پکچے سال کی راجمیتی میں ہو ایسی پارٹی ایسے ودایت کو ایسے سانسر ایسی جنتہ جنہوں نے ان کو بوڑ دے کر ہمارے سر پر بٹھا جنہوں کھالتا ہے لیکن مدے سے ڈیوٹ کر کے آج کا نامبہ کو پلیز دے رہے میرے ریکویسٹ پہ کیونکہ اس کو جرمیٹک نہ کریں شیم آن یو آج تک شیم آن یو آنجنا جنتہ صاحب نے اٹالیا بچائی دھنڈے واد اٹالی میرے لئے نہیں آج تک پر سی اے اینال سی کی مدے پر بات کرنے کے لئے جاوید اکتر کو بھی بلایا گیا تھا اینکر نے جب سوال میں جاوید اکتر کو الجانے کی کوشش کی تو اپنے جواب سے جاوید نے اینکر کو چپ کروا دیا دیش کا ہندوستان کا مسلمان کیوں ڈرہا ہوا ہے کون سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی راجنیتی چمکانا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے دراصل یہ بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ اگر یہ لاغو ہو جاتا ہے موڈی سرکار لاغو کر لیتی ہے یہ 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 آپ کا ایک تو آپ کا ایک تو سنیے ایک تو ایک بات سنیے آپ کا اینکر آپ کا سوال ہے کہ آپ نیوٹرل لہجے میں بات کریں کون سے لوگ ہیں جو اپنی لیڈرشپ چمکانا چاہتے ہیں اسی تو آپ کا باعث معلوم ہوتا آپ ایک سائٹ پہ ہیں آپ اینکر ہیں بیچ میں رہی ہیں پہلے تو یہ بھاشا غلط استعمال کر رہی ہیں آپ سرکار کا جو آدمی ایسا کہتا ہے کہ یہ غلط ہے وہ اپنی لیڈرشپ نہیں چمکانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں نہیں بولیں گی آپ یہ آپ نے تو تیہ کر لیا آپ کے سائٹ پہ جرنیلسٹ کو تیہ نہیں کرنا چاہیے ان کے سائٹ پہ اسے نیوٹرل لہنا چاہیے اب سنیے پہلے اپنی لینگویج آگے ایسی مت استعمال کیجئے اس کے ساتھ ہی آج تک پر سی اے این آل سی کے مددے پر بات کرنے کے لیے اویسی کو بھی بلایا گیا تھا جب اینکر نے این آل سی پر اویسی کو سوال کیے تو اویسی نے اینکر کو سرکار کے پکش میں کھڑا رہنے پر ٹھوکا پردھان منتری یہ کہہ رہے ہیں تو کون جھوٹ بول رہا ہے آپ کے بھائی جو بیان دے جاتے ہیں آپ سے صفائی مانگی جاتی ہے اور اس سمائے آپ جو بیان دیتے ہیں اس کے بعد وہ پتھر کی لکیر مان لی جاتی ہے اب گریم منتری نے کہا پردھان منتری نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بات کس کی مانی جائے گی دیکھیں میڈم آپ میرے سوالات کا جواب حضم نہیں کر پا رہی ہیں اسی لئے آپ چلے گے میرے بھائی پر آپ ڈیویٹ میرے بھائی پر کر رہے ہیں تو ان کو بولا لیجئے میں چلا جاتا ہوں اگر آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں کہ امید شاہ نے جو کہا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے تو میں تیار ہوں میں آپ کو منسٹی آف ہوم افیس کے ویب سائٹ سے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں اور آپ اسی جگہ چلے جا رہے ہیں میڈم کب تک آپ لوگ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے رہیں گے مت کریے نا کبھی سچائی کو تو مان لیجئے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو آپ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے بلا لیجئے میں تیار ہوں سننے کے لیے میں تو منسٹی آف ہوم افیس کے ویب سائٹ سے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو ڈیفرنس میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ سچائی کو جانیے چھوڑیے میں گندہ آدمی ہوں میرا بھائی بھی گندہ ہے ہم برے ہیں اگر آپ اچھے ہیں تو اس دیش کو اچھا رکھیے نا نیوز ایٹین چینل پر دلی جناو پر بات کرنے کے لیے وارث پتھان اور سبوہی خان کو بھلایا گیا جب سبوہی خان نے وارث پتھان پر الزام لگائے تو وارث پتھان نے اس کا جواب دیا اور اگر کو بھی ٹوکا ہسیے راکشس لگنے بلکل یہ خود بول رہے یہ خود یہ ورشت وکیل بینا ڈگری کے وکیل جتنا ہسیے یہ بینا ڈگری کے وکیل آپ کو کائلات سمکتی بھائی رہا دیکھو بینا ڈگری کے وکیل لاجک پہ بات کریے خود بھی آکے بولنے شروع بات دیتے ہیں بینا ڈگری کے وکیل بینا ڈگری کے وکیل فنڈیمنٹل رائے فنڈیمنٹل ڈیوپی نام کی چیز بھی پتھا ہے کبھی سمویدان کھول کے پڑھا ہے آرٹیکل 51A نام کی کوئی چیز پتھا ہے ہوم وک دیکھتی ہو جائیے جا کے پڑھئے جا کے اپنے بڑے بھڑکاو بھائی جان سے رکھ کے یہاں پہ توتے کی طرح مت بولا کریے سوٹ سمجھ کے بولا کریں توتا بخواس کیا ہو رہا ہے مودی نے آپ کے گلے میں کتے کا پٹا بن دیا ہے مودی نے آپ کے گلے میں کتے کا پٹا بن دیا ہے اس کی دمک وکیل یہ گرم بانے بانے وقت ایسا بہو کسی بہرے کی طرح ایک تاڑھ پتھان شر ملسکر بہتا … شر ملسکر کسی بہرے کی بھی کسی وقتی کے لیے اب باقشی نیتا اور جنتا میڈیا پر سوال کھڑے کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کب تک میڈیا سرکار کے ہر فیصلے پر بینہ سوال کیے سہمتی جتائے گا پنجاب ٹوڈے ریپورٹ